امثال اور اس کا آٹھما باب جو چھتیس آیات پر مشتمل ہے کیا حکمت پکار نہیں رہی اور فہم آواز بلند نہیں کر رہا وہ راہ کے کنارے کی اونچی جگہوں کی چوٹیوں پر جہاں سڑکیں ملتی ہیں کھڑی ہوتی ہے پھاتکوں کے پاس شہر کے مدخل پر یعنی دروازوں کے مدخل پر وہ زور سے پکارتی ہے اے آدمیوں میں تم کو پکارتی ہوں اور بنی آدم کو آواز دیتی ہوں اے سادہ دلو ہوشیاری سیکھو اور اے احمقو دانا دل بنو سنو کیونکہ میں لطیف باتیں کہوں گی اور میرے لبوں سے راستی کی باتیں نکلیں گی اس لیے کہ میرا موہ سچائی کو بیان کرے گا اور میرے ہونٹوں کو شرارت سے نفرت ہے میرے موہ کی سب باتیں صداقت کی ہیں ان میں کچھ ٹیڑا ترچھا نہیں ہے سمجھنے والے کے لیے وہ سب صاف ہیں اور علم حاصل کرنے والوں کے لیے راست ہیں چاندی کو نہیں بلکہ میری تربیت کو قبول کرو اور کندن سے بڑھ کر علم کو کیونکہ حکمت مرجان سے افضل ہے اور سب مرغوب چیزوں میں پے نظیر مجھ حکمت نے ہوشیاری کو اپنا مسکن بنایا ہے اور علم اور تمیز کو پا لیتی ہوں خداون کا خوف بدی سے اداوت ہے غرور اور گھمنڈ اور بری راہ کجگو مو سے مجھے نفرت ہے مشورت اور حمایت میری ہے فہم میں ہی ہوں مجھ میں قدرت ہے میری بدولت بادشاہ سلطنت کرتے اور عمرہ انصاف کا فتوہ دیتے ہیں میری ہی بدولت حاکم حکومت کرتے ہیں اور سردار یعنی دنیا کے سب قاضی بھی جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں اور جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پا لیں گے دولت اور عزت میرے ساتھ ہیں بلکہ دائمی دولت اور صداقت بھی میرا پھل سونے سے بلکہ کندن سے بھی بہتر ہے اور میرا حاصل خالص چاندی سے میں صداقت کی راہ پر انصاف کے راستوں میں چلتی ہوں تاکہ میں ان کو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں مال کے وارث بناؤں اور ان کے خزانوں کو بھر دوں خداون نے انتظام عالم کے شروع میں اپنی قدیمی سنتوں سے پہلے مجھے پیدا کیا میں عزل سے یعنی ابتدا ہی سے مقرر ہوئی اس سے پہلے کے زمین تھی میں اس وقت پیدا ہوئی جب گہراؤ نہ تھے جب پانی سے بھرے ہوئے چشمیں بھی نہ تھے میں پہاڑوں کے قائم کیے جانے سے پہلے اور ٹیلوں سے پہلے خلق ہوئی جبکہ اس نے ابھی نہ زمین کو بنایا تھا نہ میدانوں کو اور نہ زمین کی خاک کی ابتدا تھی جب اس نے آسمان کو قائم کیا میں وہیں تھی جب اس نے سمندر کی سطح پر دائرہ کھینچا جب اس نے اوپر افلاق کو استوار کیا اور گہراؤں کے سوتے مضبوط ہو گئے جب اس نے سمندر کی حد ٹھہرائی تاکہ پانی اس کے حکم کو نہ توڑے جب اس نے زمین کی بنیاد کے نشان لگائے اس وقت ماہر کاریگر کی مانند میں اس کے پاس تھی اور میں ہر روز اس کی خوشنودی تھی اور ہمیشہ اس کے حضور شادمان رہتی تھی آبادی کے لائک زمین سے شادمان تھی اور میری خوشنودی بنیادم کی صحبت میں تھی اس لیے اے بیٹو میری سنو کیونکہ مبارک ہیں وہ جو میری راہوں پر چلتے ہیں تربیت کی بات سنو اور دانا بنو اور اس کو رد نہ کرو مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے اور میرے دروازوں کی چوکھٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے زندگی پاتا ہے اور وہ خداوند کا مقبول ہوگا لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے مجھ سے اداوت رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں